امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رانہ سناولہ کو منشیات کیس میں بری کر دیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے نون لیگ کے حکومت نے اپنا ٹائم گزارا ہے ویسے ویسے نون لیگ کے لوگوں کے اوپر ان کے اوپر جو کیس بنائے گئے تھے ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ تمام لوگ ان کیسز میں بری ہوتے جا رہے ہیں رانہ سناولہ کے کیس کی کچھ پسے منظر کی بات کرتے ہیں رانہ سناولہ کو جولائی دوزار انتیس میں گرفتار کیا گیا کہ رانہ سناولہ کی گاڑی سے پندرہ کلو منشیات برامد ہوئی تو پندرہ کلو منشیات سمگل کرنے کے الزام میں رانہ سناولہ کو جولائی دوزار انتیس میں گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے تو پھر یہ کیس کچھ آگے بڑھتا ہے اور ہائی کوٹ کے اندر رانہ سناؤلہ کی بیل دائر کی جاتی ہے زمانت دائر کی جاتی ہے اور ہائی کوٹ 23 دسمبر کو رانہ سناؤلہ کو زمانت پر ریحہ کر دیتی ہے اور جو پوائنٹ جو ریزن جو وجوہات ہائی کوٹ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انتقامی کاروائی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو تحریک انصاف کی حکومت تھی یہ جو کاروائی رانہ سناؤلہ کے خلاف ہوئی ہے یہ ایک انتقامی کاروائی بھی ہو سکتی ہے ان وجوہات کی وجہ سے رانہ سناؤلہ کو زمانت پر ریحہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد تمام گواہوں کے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگیوں کے جتنے بھی کیس تھے اس میں یا تو گواہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا گواہ اپنے بیانات سے منحریف ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہی معاملات رانہ سناؤلہ کے کیس میں ہوئے کہ جو انٹی نارکوٹک فورس کے اہلکار تھے جنہوں نے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا تھا منشیات برامت کی تھی ان کی گاڑی میں سے اس موقع کے جو گواہ تھے وہ دو اہلکار تھے تو وہ جو گواہ اہلکار تھے وہ اپنے بیان سے اب منحریف ہو چکے ہیں انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو تو گرفتار ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے لیکن گاڑی میں سے پندرہ کلو کی منشیات برامت ہوتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا مطلب کہ وہ چشمدیت گواہ نہیں ہیں تو یہ جو گواہ ہے پولیس اہلکار وہ اپنے بیانات سے منحریف ہو گئے ہیں اور انہی بیانات کی بناہ پر رانہ سناؤلہ کو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ